ہیلو ایسٹوینٹس آج ہم مسلم لاکی یونٹ تھارڈ کے ٹاپک سیکنڈ بف کی کرتے ہیں بف ایک انسٹیٹیشن ہے سنستہ ہے جس کا اوریجن اسلام دھرم کے ساتھ ہی ہوا ہے مسلم ایجن کے ساتھ ہی ہوا ہے اور بف جو ہے مسلم لاکی ایک بہت امپورٹنٹ برانچ ہے ایک شاکہ ہے اور اس سے پہلے مسلم دھرم سے پہلے بف نام کی سنستہ کا کوئی بھی استت نہیں تھا اور مسلم بف ویدی کی اتپتی اسلام دھرم کے پرورتک دوارہ ہی کی گئی ہے پریفیڈ محمد صاحب ہیں ان کے دوارہ کی گئی ہے بف کا ہم جنرل مننگ دیکھ لیتے ہیں اس کو بف کا جو ہمارا مننگس ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس نے جنرل لیفنیشن دی ہے کہ بف کسے کہتے ہیں تو بف کا جو لیٹرل مننگس ہے یا جو شابدک ارث ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بف رویڈی کی گئی ہے stoppage and tie-up of the property in the ownership of God the Almighty and the devotions of profit for the benefits of human beings a dedication in perpetuity of some special property for the pious purpose or succession of the pious purpose مسلم ودھی میں جو buffed کا حیطات پر یہ ہے buffed کا earth اس کا مطلب ہوتا ہے نروت کرنا روکنا یا پرتی بندیت کرنا retain no نروت کرنا stoppage روکنا اور tie-up پرتی بندیت کرنا ارثات جو سمپتی ہے جو dedicated کی گئی ہے یعنی سمپتی جو ہے وہ انترت کی گئی ہے سمرپت کی گئی ہے buff کے نام اور تو ایسی conditions میں اس کا جو سوامی ہوتا Almighty God ہوتا ہے یعنی کی سر سکسیمان عیشور ہوتا ہے تو جو سمپتی buff کو کی جاتی ہے کوئی بھی پرسن اس کو dedicate کرتا ہے سمرپت کرتا ہے تو سمپتی کا جو owner ہوتا ہے سوامی ہوتا ہے وہ عیشور ہوتا ہے خدا ہوتا ہے اور اس کے دورہ جو benefits لیے جاتے ہیں جو لاپرابت ہوتے ہیں وہ کس کو ملتے ہیں mankind human being یعنی کی منش جاتی کو ملتے ہیں منش جاتی کے کلیار کے لیے ملتے ہیں human being کے welfare کے لیے ملتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو buff ہے buff میں کوئی بھی سمپتی انترت کی جاتی ہے dedicated کی جاتی ہے تو وہ سمپتی جو سوامی ہے کرنے والا اس کے کنٹرول سے نکل کر God کے ownership میں چلی جاتی ہے اور اس کا benefits جو ہے وہ human beings کو ملتا ہے اس میں جو property ہوگی وہ movable اور immoval both type کی property ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے human being ان کے welfare کے لیے بات ہوتی ہے ان کے welfare کے لیے اس میں سمپتی کو dedicate کیا جاتا ہے یہ تو in general meaning ہوا اس کا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں definition section three clause one of the buff act 1954 buff means the permanent dedications by person professing islam buff میں جو dedications ہوتا ہے جو سمپتی declaration کیا جاتا اس کو گھوشلہ کی جاتی ہے یا سمرپت کی جاتی ہے انترت کی جاتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے permanent dedication ہونا چاہیے اس تھائی سمرپڑا ہونا چاہیے اور کون کر سکتا آپ person professing islam اور جو islam دھرم کا ماننے والا ہوں یعنی کہ مسلم ہو اور any other person of any movable property for any purpose property کیسی ہوگی movable ہو سکتی ہے چل اور اچل سمپتی ہوگی اور جو purpose ہوگا recognized by the Muslim law as pious religious or charitable Muslim دھرم کے انوسار جو اس کا دیش ہے وہ پائیس ہے پویتر ہے ریلیجیس دھارمی اور charitable یعنی خیراتی ہونا چاہیے ان purpose کے لئے ہونا چاہیے یہی purpose recognize کر رکھی ہے اس کے other than property آپ transfer نہیں کر سکتی ایک definition جنرل اور لکھی ہے ابو یوسف ابو یوسف نے بھی یہ کہتے what is the detention of a thing in the implied ownership of almighty goat in such manner that its profit may reward to or be applied to the benefit his creatures یہ property ہے جو dedicated کی جا رہی ہے وہ almighty god کی جا رہی ہے سب شکتی ماں ایشوار گود کی جا رہی ہے اور اس کا جو profits ہے جو god کے his creatures ہیں یعنی کی منوش جاتی ہیں mankind ہیں طرح سے دیکھا جائے جو property ہے اسی definition سے آپ کے essential elements نکلے ہیں تری ان definition سے firstly تو کیا ہوتا ہے ownership of god سوامیت کس کا ہوتا ہے god کا ہوتا ہے property dedicate ہونے کے بعد اس پر ownership کس کی ہو جاتی ہے god کی ہو جائے گی the extinction of the founders right جو founders اس کے ادھیکاروں کی سماپتی ہو جاتی ہے اور the benefits of mankind اور اس کا benefit اس کا لات کس کو ملتا ہے منش شاہدی کو ملتا ہے اس میں ہم کیس دیکھ لیتے دوارکہ پرساد versus پنجاب بف کوٹ تو اندس کے سپریم کوٹ نے کہا تھا اس میں جو property تھی وہ delegated کس پرپس کے لئے تھی گری وی آرٹ کے لئے تھی کروستان کے لئے کی گئی تھی بٹ اس میں جو dedications کے all بف کے all essential elements fulfill نہیں ہو رہے تھے بٹ کوٹ نے پھر بھی یہ کہا اس میں the کوٹ further said the بف be created by the dedication بف کا creation by dedication اس میں ہو گیا تھا ایسی condition میں کوٹ نے اس cases میں بھی بف کو مال لیا تھا اگر ساری condition fulfill نہیں ہو رہی تھی بٹ انہوں نے کہا by the dedication of the buff اس میں ایک چیز پوری ہوتی ہے تو ایسی conditions میں یہاں پر graveyard کو مال لیا تھی کیونکہ جو plant اسی میں کیس اور آتا ہے محمد اسماعیل فاروق versus union of india یا یودہ کیس کے نام سے famous ہے اس میں بھی سپریم گورڈے کہا تھا جو مسجد تھی وہ adversely possession کے ایکارڈنگ ہندوز کے پاس آگئی تھی اور ایسی conditions پر مسجد کا جو characters تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ مسجد جو ہوتی ہے وہ immovil ہوتی ہے اور adversely possessions کے بعد مسجد اپنے اسثان پر نہیں رہتی ہے ایسی conditions میں وہ وہاں پر مسجد نہیں مانا گیا وہ land جو تھی وہ non muslim کی ہی مان لی گئی اور مسجد رہتی ہوتی ہے temporary نیچر کی ہوتی ہے immovil ہوتی ہے تو ایسی conditions میں وہ move کر سکتی one places to another places اس لئے adversely possessions کے اگارڈنگ اس پر جو possessions تاباد میں وہ non muslim کا مان لیا گیا اور مسجد نے اپنا جو characters تھا مسجد کا وہ 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 سے اس نے کھو دیا تھا اس پر کوئی بھی ان کا right نہیں رہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہو تو بف ہے تو بف میں چاہیے جو property ہے property کا permanent dedication ہونا چاہیے permanent dedication ہونا چاہیے یعنی permanently property آپ نے اس کو دے دی اس اس تھائی ہونا چاہیے ایک بار property جب buff کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد دوارہ property کو recover نہیں کر سکتے اور جو property buff کی جا رہی ہے وہ واقف کی property ہونا چاہیے founder of the buff founder of the buff کو ہم کہتے ہیں واقف یا settler بھی کہا جاتا تو اس کی property ہونا کسی other person کی property نہیں ہوتی ہے اور وہ property اس کے ہاتھ سے نہیں رہی کنٹرول نہیں رہی کس کی کنٹرول ہو جاتی ہوئے ownership میں گوڑ کے چلے آتی ہے اور جو واقف ہوتا ہے founders ہوتا ہے اس کے سارے رائٹ سے قتم ہوتے ہیں اور کوئی بھی persons ہے بھا یا person professing faith in na muslim religious اور اسلام دھرم میں نشتہ رکھنے والے وقتی دوارہ ہی بف کا establishment ہوگا بف کو property دی جائے اور for a recognized purpose purpose جیسے ہونا چاہیے مانود دیش ہونا چاہیے اگر purpose recognized نہیں ہے یعنی ریلیج purpose پیس purpose and charitable purpose اس کے ادر دین کوئی بھی purpose نہیں ہونا چاہیے ایک چیز اور point ہے کہ بف جو ہوگا وہ absolute ہوگا conditional یا contingent نہیں ہوگا اگر اس طرح سے conditional یا contingent بف کیا جا رہا ہے تب ایسی conditions میں ایسے بف کیسے ہوتے ہے وائد ہو جاتے شون ہو جاتے کیونکہ بف ہمیشہ absolute ہوتا ہے اور property ایک بار بف کو دے دی گئی اس کے بعد اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے next ہے object of buff یا object جو ہیں کچھ case law سے ہی انہوں نے نکالے گئے ہیں یہ valid buff کے کچھ objects ہیں یہ آپ کبند کرنا جو مسجدیں ہوتی ہیں یا جو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے نماز کو امام پڑھاتے ہیں ان کو جو تو اس کا سنچالن ہوتا ہے اس کا پروویجن کون کرے گا بف کیا سکتا بف کر سکتا بف کی پروپرٹی سکتا ہے سیلیبریٹ تنگ برث آف علی مرتضی علی مرتضی کا جنموصف ہوتا ہے یہ شیعوں میں ہوتا بہت بڑا سیلیبریشن ہوتا ہے تو بف کے امام بڑا ہوتا ہے ان کے ریپیئرز ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ خان کائیں ہیں ان کا مینٹیننس ہے ریپیئر ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے مسجدوں میں لائٹنگ چراغ بف سے ہو سکتا ہے سارجنے کی ستھانوں پر سارجنے کی ستھان ہے ان پر کہتے ہیں قرآن کی ریڈنگ کرانا ہے قرآن خانی کرانا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ جو آپ کے غریب ریلیٹیف ہیں یا دیپینڈنس ہیں ان کا مینٹیننس دینا ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہو آپ جو فقیر سی فریق کو پیمنٹ کرنا ہے کو دان دینا ہے تو وہ کر سکتے ہو عیدگاہ ہوتی ہیں عیدگاہ کو گرانٹ دینی ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں سے کالجز ہیں سکول ہیں ان میں تیچنگ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے یا ان میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا رکھنے کا بند کیا جان ہے پرویجن سکتے ہیں پل میکنگ کرنا ہے کاروان ہے سرائے ہوتا ہے مہرم کے مہینے میں تازگیے وغیرہ بنای جاتے ہیں ان کو کر سکتے ہو آپ یہاں سے سنستا پک ہے فاؤنڈر ہے یا اس کے ونشج ہیں فیمی ممبر پندرہ بیس دے رکھیں تو یہ پرپس ہے اس طرح سے کیے جا سکتی ہے اب بات آتی ہے ہماری بف کیسے کریئیٹ ہوتا ہے بف کا کریئیشن ہے تو مسلم law does not prescribe any form creating the بف کوئی مسلم law according کوئی specific format نہیں دے رکھا کہ بف کو کیسے create کیے جائے کیسے establish کیے جائے it may be either the verbal or in written جا to verbal ہو سکتا ہے یا written میں ہو سکتا ہے اور 100 روپی سے اوپر کا valuation ہے کسی properties کا تب ایسی conditions میں اس کو ہم registered بھی کر سکتی ہے اب بات آتی ہے mod of creations اس کے mods کیا ہیں اس کے ڈھنگ کیا ہیں طریقے کیا ہیں تو buff may be created either by an act inter walk جی لوگوں کے بیٹ کسی کاری کے دوارہ living persons ہوتے ہیں living person کوئی بھی act کر دیں اس کے according آپ کہتے ہیں buff کو کر سکتے ہیں gift کر سکتے ہیں property کو کوئی establishment کر سکتے ہیں تب ایسی condition میں اس establishment کیا جا سکتا ہے تو inter walk جی وی اپنی آواز کے دوارہ نام میں اور جو will ہوتی ہے وہ effective اس کی death کے بعد ہوتی ہے ایسا person اس property کا buff کیا گیا ہے تو اپنی death سے پہلے پہلے اس کو revoke کر سکتا ہے کیونکہ will جو ہوتی ہے وہ after death effective ہوتی ہے اس لئے اس کو revocation کر سکتا ہے during death illness جس مرجل موت اس کو کہتا during the death illness مرکی شہیہ کہ during the death bed illness ہوتا ہے اس condition آدھی مرنے والا ہوتا ہے اور اس condition میں اگر کوئی property بف کرنا چاہ رہا ہے تو property بف کر دے گا کوئی بھی person اپنی property کا one third سے زیادہ بف نہیں کر سکتا one third immemorial user اس مرنہ تھی تو پیوگ دوارہ بہت سے بف ایسے ہوتے ہیں جو بہت time period expand ہونے کے بعد میں ان کا direct evidence نہیں مل پاتی کہ بف کا establishment ہوتا ہے وہ کس purpose کے لئے ہوتا یہ کہ کہتے ہیں find out کرنا بھلا مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں اس properties پر کوئی act کیا جا رہا ہے religious purpose کے لئے دھارم purpose کے لئے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ immemorial use ہو رہا ہے اور بہت time سے لوگ اس کو use کرتے آ رہا چاہے وہ گریویارڈ کے فارم میں ہو یا other forms ریلیج purpose کے لئے اس کی evidence نہیں مل پا رہے کہ ہمارا یہ عدیش کس عدیش کے لئے اس کا ہم نے بف کیا گیا تھا اس کی اس کا use مسلم دھرم کے انصار ہو رہا اس کسی بھی purpose کے لئے تب ایسی condition میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ immemorial ہے immemorial ہے تو ایسی condition میں یہ فور کائنٹ ہوں گے creation by immemorial پہلا ہو گیا intervolve دوسرا ہو گیا by will تھرڈ ہو گیا deathbed illness اور فورت ہو گیا immemorial use بف کے کائنٹ بف کتنے پرکار کا ہوتا ہے جنرلی جو بف ہوتا ہے وہ ٹو ٹیپس ہوتا ہے ایک ہوتا پبلک بف لوگ بف دوسرا ہوتا ہے پرائیویٹ بف اب پبلک بف is not created solely for the settlers family جو پبلک بف ہوتا ہے وہ جو settlers ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کے لیے نہیں کر سکتا اس کا main use ہونا چاہیے جنرل ریجن پرپس کے لیے اور چیریٹیبل پرپس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ جو other persons ہیں جو پور persons ہیں ان کے ساتھ بینفیٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے تب ایسی کنڈیشن میں وہ public ہوگا public کا مطلب ہوتا ہے کہ جنرل public کے لیے حوالی اور public کے لیے وہ بھی ہونا چاہیے ریلیجیس چیریٹیبل اور پائیس پرپس ہونا چاہیے تب بھی وہ public بف مانا جائے گا otherwise وہ public بف نہیں مانا جائے all persons اس کو بینفیٹ لے سکتے ہیں اور دوسرا کون سا ہے private بف is only for the settler own family settler کے جو اپنی family ہیں ان کے لیے ہوتا ہے یا ان کے descendant کے لیے ہوتا ہے اس کو ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں بف ال اولاد یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی جس بف کا formation اگر کیا جاتا ہے تو اس کو private بف بھی کہ سکتے ہو یا بف ال اولاد بھی کہ سکتے ہو کیونکہ یہ فیبلی کے جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس پرپس کے لیے بھی بف کا formation کیا جاتا ہے فیملی اور ڈسینڈنٹ کے لیے اس کا یوز کر سکتے ہو تو آج بف کا ٹاپک ہمارا یہی تھا اس کی سٹڈی کیجئے آپ آپ اس کو دیکھیں کیا کہتا ہے کیا نہیں اس پہ ایک کیس بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تمیل نادو بف وار ورس ل ڈ پن روٹ تھی 2008 کا کیس ہے اس میں کوٹنے کہا ہے بف سمپتی سے ہونے والی آئے کا دیکانش بھاگ پریوار میں خرش ہونے کا پراف دان کیا گیا تھا اور بف سے جو بھی ارننگ تھی اس سے جو انکم ہو رہی تھی پریوار پر خرش ہو رہا تھا اور پویتر یعنی تو یہ نردہ ہوا کہ ایک طرح بف تھا کیسا بف ہو گا پروی بف ہو گیا تو کوٹ نے کہا یہ بف جو تھا مینلی پرائیویٹ بف تھا یہ ڈی جی بف تھا کیونکہ اس میں موسٹلی انکم کا جو پارٹ تھا وہ ایک طرح سے اس فیملی کے لوگوں کے لیے اس سٹڈی کی دی اس کو دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے next topic ہمارا اس کے بعد آئے گا متاولی جو اس کا بف کا آپ کا head ہوتا ہے پرس جاند ہوتا ہے اس کو متاولی کہا جاتا ہے تو کوئی کوئیری ہوتی ہی نیکس لیکچر میں ہم کرتے ہیں thank you have a good day